موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ایک دفعہ بھیر آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نیو لیکچر کے ساتھ اور آج کا جو لیکچر ہمارا وہ ہے ایکسپلورنگ کونٹیٹیٹیو سکلز جس کا چپٹر نمبر فور ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آج جو ہے ہمارا لیکچر نمبر ہوگا ون ٹھیک ہے تو دھیان سے دیکھنا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ ویو سے کافی سارے میٹیریل اس میں سے آ جاتا ہے کافی سارے کونسپٹس ہیں ہاں یار ایک بات اور آپ سے شیئر کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی فیڈ بیک جو ہے پاور فل نہیں دے رہے کہ اگر کوئی لیکچر جو ہے آپ کو کلیر نہیں ہو رہا اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنانی ہے تو کارنلی آپ مجھے ضرور میسیج کیا کریں کمیٹس کیا کریں تو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اپنا ویڈس اپ نمبر بھی یہاں پہ شو کر دوں گا کوئی پرابلم ہو آپ مجھے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں آدھروائز چینل کے اوپر بھی فیسیلٹی موجود ہے وہاں پہ بھی آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج ہم اپنے لیکچر کی طرف اس کے اندر جو ہے ہمارے انڈر ڈسکشن جو ٹاپک آج رہنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے ڈسکس کرنے جانا ہے جی پرسنٹیج کو کسی بھی چیز کی اور اس کے بعد ہے جی پرسنٹ چینج یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں آج کی ٹاپک میں مین ہائلائٹس ہماری یہی رہیں گے ٹھیک ہے نیکس پھر انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ باقی چپٹر کو بھی ہم کور کریں گے تو کرتے ہیں جناب ڈیفینیشن کی طرف سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ون ہے وہ ہے پرسنٹ کی ہمارے پاس کہ پرسنٹ کیا چیز ہے سب سے پہلے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب پرسنٹ کو یوں دیکھتے ہیں the term پرسنٹ جو ہے ہمارے پاس means per hundred means کہ اس کا جو کمپیریزن ہے وہ hundred کے ساتھ ہوتا ہے اور hundred اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو اگر وہ hundred divide کریں ہم اس کے hundred parts بنائے تو ان میں سے کوئی ایک part ٹھیک ہے تو پرسنٹ ریشو ڈیٹ are often used to represent the part of a whole یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے part of a whole تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کا concept بھی دیکھلے کرتے ہیں otherwise جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ one percent کا جو مطلب ہوگا ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ one percent means one part out of a hundred means کہ اگر آپ نے کسی چیز کے hundred part بنائے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک part جو ہے وہ ہمارا کس چیز کو represent کرے گا percent کو ٹھیک ہے اب ہم concept دیکھتے ہیں کہ اس کا whole اور part کا تو جناب what is difference between part and whole تو ان دونوں کے اندر کیا major difference ہے اس کو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور سے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جیس concept کے طرف تو یہ کچھ animations ہیں جو میں نے بنائے ہیں اب یہ کیسے work کریں گے یہ ابھی آپ کو ایک چیز نظر آنے والی ہے لیں جی let's post کر لیں جناب یہ ہمارا ایک pizza ہے تمام لوگ نے کھایا ہوئے نا i think سب نے ہی کھایا ہوگا ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں جناب ہم اس کو جناب slices کے اندر divide کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا pizza ہے اس کے slice بنے ہوئے جناب 8 ٹھیک ہے اب یہ جو hole ہے ہمارا یہ کتنے parts میں divide ہو چکا ہے جناب 8 part میں اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے کوئی سے جو ہے دو parts select کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ اب کچھ ہوتے ہیں نا جن کو زیادہ بوکھ لگی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ان سے سبر نہیں ہوتا جیسے سامنے آئے اور چل میرا بھائی انہوں نے نا سب سے پہلے ٹوٹ پڑنا ہے تو یہ دو parts میں نے کر لیا جس select اوکے total میرے پاس کتنے تھے 8 جن میں سے جناب یہ دو تو غائب ہو گئے نسمحلنے کے ہیں انہیں ہمارے پاس تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ total جو parts ہیں میرے پاس جس کو ہم نے whole کا نام دیا وہ 8 تھے اور جو غائب ہوئے ہیں سب سے پہلے selected part وہ کتنے تھے ہمارے پاس وہ 2 تھے تو جناب اوپر کے آئے گا part نیچے کے آئے گا hole تو جناب کیا بن گیا 2 over 8 ٹھیک ہے یہ جناب ہمارا concept ہوتا ہے part اور hole کا i think آپ understand کر گئی ہوں گے اب بات کرتے ہیں جناب ہنڈرٹھ کی تو ہنڈرٹھ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ چیز اس پہ اپنے فوکس رکھنا ہے یہ وہی بات ہے کہ part over hole تو ہنڈرٹھ کو ہم کس طرح سے لکھیں گے one over hundred مطلب کہ ہنڈرٹھ میں سے ایک part کو ہم کیا کہتے ہیں ہنڈرٹھ کہتے ہیں تو اس ساری discussion کا جو ہے final result یہ نکلا کہ جب بھی percent کی بات ہو رہی ہوگی تو means جو comparison ہے ہمارا وہ کیا ہوگا کہ ہنڈرٹھ پارٹ اور ایک part کا comparison ہوگا جب بھی percent کو ہم لیں گے تو دوسرے لفظوں میں ہمارا جو one ہوگا وہ as a hundred کو show کر رہا ہوگا ٹھیک ہے بس یہ اس کا concept ہے concept ہے ساری جناب اب ہم اپنی next جو ہے discussion کے طرف سب سے پہلے example آ جائے گی اس کی اب اس کی example میں کیا ہے if the whole is twenty and the part is thirteen تو how we can find it so simple کتنی زبردست مزددار لذیذ قسم کی میں نے آپ کو example دی ہے کہ جس کو ویسے ہی دیکھ کہ موہ میں پانی آگیا ہوگا تو وہ example ہے جناب آپ کا total کیا ہے total جناب آپ کا twenty ہے اور کتنے part میں ہم نے divide کیا ہے اس کو thirteen میں تو simply solution کیا بنے گا کیا ہوتا ہے formula part over whole اور part ہمارے پاس thirteen ہے اور whole جو ہے ہمارے پاس twenty ہے تو divide کرنے کے بعد کیا بن جائے گا point six five آ جائے گا اور اگر ہم نے اس کو percent میں لے کے جانا ہے تو percent میں لے جانے کے لئے کیا کریں گے ہم اس کو hundred سے multiply کریں گے تو which is equal to sixty five percent جو ہے یہ بنتا ہے کہ twenty کا جو thirteen ہے وہ کتنا بنتا ہے sixty five percent ایک بات یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے percent بنانا ہوگا تو ہم hundred سے multiply کریں گے اور اگر percent دیا بھا اس کو ختم کرنا ہے simple formula تو پھر hundred سے ہم اس کو divide کریں گے یہ ہے پورا کا پورا concept ٹھیک ہے بنانے کے لئے multiply کیا کہا ہے میں نے بنانے کے لئے multiply اور remove کرنے کے لئے divide اوکی next جی hundred percent mean کیا ہوگا وہی بات اب hundred percent percent کو remove کرنا ہے تو hundred سے divide ٹھیک ہے جو بھی quantity ہوگی اب یہاں پہ بھی میں نے percent کو remove کرنا ہے تو کیا کریں گے hundred سے divide main quality کو ہنڈڈ سے divide یہاں پہ بھی میں نے percent کو remove کرنا ہے تو main quantity کو ہنڈڈ سے divide تو یہ جناب ہمارے پاس کونسپٹ بنانا ہے تو ملٹیپلائے اگر ختم کرنا ہے تو ڈیوائیڈ باس یہ دو چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں چینہ جی تو نیکسٹ نمبر ہماری اگزمپل ہے ورٹ پرسنٹ آف ون ففٹی ایس ٹویل پوائنٹ نائن ہاں جی کہ ون ففٹی پرسنٹ اگر کسی نمبر کا ٹویل پوائنٹ نائن بن رہا ہے تو بتائیں وہ کیا ہے سو سیمپل دو میتھر سے کریں گے اس کو اب جو آپ کو ایزی لگے گا آپ نے وہی فالو کر لینا ہے تو سب سے پہلے جو ان نون ہیں فرس کر لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے لیٹ ایکس بی در ایکوائٹ تو وچیز ایکس ایکل ٹو کیا ہے ون ففٹی ایکوار ٹو کیا بن جائے گا ٹویل پوائنٹ نائن ٹھیک ہے تو اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہول جو ہمارا ون ففٹی ہے اور پارٹ ہمارا ٹویل پوائنٹ نائن ہے تو ایکس ایکل ٹو کیا بن گیا ٹویل پوائنٹ نائن ڈیوائیڈ بائی ون ففٹی وہی نیچے ہول اوپر پارٹ تو وچیز ایکل ٹو پوائنٹ ایٹ سکس اور اگر اس کے پرسنٹ بنانے ہیں فور پرسنٹ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کیا کریں گے کہ اپنی مین ویلیو کو ہم ہنڈر سے ملٹیپلائی کریں گے تو دین ایٹ اس کنورٹیڈ انٹو پرسنٹیج وچیز ایکل ٹو ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ ناؤ ان ادر وی ایٹ کین بی سول اس کو ایک اور میتھڈ سے بھی سول کر سکتے ہیں وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھی پارٹ اور ہول والی کنسپٹ سے تو پارٹ اور ہول والی کنسپٹ سے بھی یہ سول ہو سکتا ہے کہ اوپر پارٹ نیچے ہول تو پرسنٹیج بنانے کے لیے دین سیم وے ہم یوز کریں گے کیا کہ جو ہمارے ریزلٹ آئے اس کو ہمیں ہنڈر سے ملٹیپلائے کریں گے ناؤ وی ویل گیٹ ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ اٹس اوکے ناؤ وی آر گوئنگ ٹو تو اس میں جناب ہماری نیکس اگزمپل ہے اور فائنڈ کرنا ہے ہم نے تھرٹی پرسنٹ آف تھری فیفٹی لیں جی تھری فیفٹی کا تھرٹی پرسنٹ کیسے بنانا ہے بہت ہی مشکل چیز ہے جو کچھ سمجھے جاتی ہے اور بھائی نہیں یہ اتنی مشکل جس نمبر کا جتنے پرسنٹ بنانا ہونا آپ کیا کرو اس نمبر کو اسی کی پرسنٹ اے سے ملٹیپلائے کر دو میں یہاں آپ کو دو میتھڈ بتانے جا رہا ہوں ایک جو ہے وہ میتھی میٹھیکل ہے دوسرا ڈائریکٹ میتھڈ ہے جیسے آپ کا دل کرے تو سلوشن کی طرف چلتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم یہ لیتے ہیں کہ let x be the required unknown ہے آخر کچھ value تو آنی ہے نا اس کی اس کو ہم expose کر لیتے ہیں تو کیا کریں گے x is equal to 30% ملٹیپلائے جو بات میں نے ابھی کی تھی کہ اگر آپ نے کسی بھی نمبر کا کچھ بھی پرسنٹ نکالنا ہو تو نمبر اور پرسنٹ کو آپس میں کیا کرو بھائی ملٹیپلائے کر دو تو you will get کیا بنے گا x is equal to 30% ختم کرنا ہے ابھی پیچھے بتایا تھا پرسنٹ کو ختم کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے جناب 100 سے divide تو 30% کو remove کرنا ہے تو 100 سے divide actual number کے ہے 350 تو you will get 105 لیں جی next move کرتے ہیں جناب next example ہے جناب ہماری کہ 15 ایتا 60% of what a number بھائی جان یہ مار کر لیں یہ سوال کئی دفعہ جو ہے exam میں repeat ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے کئی دفعہ semester میں یہ آ چکا ہوئے ہیں mid میں بھی آ چکا ہے final میں بھی آ چکا ہوئے ہیں ایک اچھا question ہے اب اس کی logic کیا ہے 15 is the 60% of what number بھائی آپ کے پاس ایک number ہے number کا نہیں بتا ہم نے کیا کیا ہے اس number کا 60% لیا ہے تو ہمارے پاس آ گیا جی answer 15 ہم نے وہ number find out کر کے دینا ہے so simple بہت آسان ہے solution کیا کریں گے جناب let the required جو ہمیں be x unknown ہے ہاں جی اس ہوئی بات کہ ایک number ہے اس کا 60% ابھی پیچھے بتا کے گیا ہوں کہ کسی بھی number کا 60% نکالنا تو کیسے نکالتے ہیں اب اسی کا 60% نکالنا ہے نا ہم نے تو کیا کریں گے اسی کو 60 سے multiply کریں گے answer کیا ہے کس کے equal ہے 15 کے لیں جی x is equal to 60% is equal to 15 اور آگلی کہانی آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے next میں next بھائی جن یہ ہونے جا رہا ہے کہ percent کو ہم نے ختم کرنا ہے percent کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے hundred سے divide کریں گے is equal to 15 تو x is equal to جو quantity یہاں پہ divide ہو لیے ادھر آکے multiply ہوگی اور جو multiply ہو ادھر آکے divide ہو جائے گی تو آپ کا required answer ہے twenty five لیں جی یہ آپ کا twenty five تھا جس کا sixty percent کیا بنتا ہے fifteen بنتا ہے اتنی سی بات اور جناب کہیں کہیں یہ دو نمبر کا شارٹ کوئس سن آ جاتا ہے اور کہیں کہیں تین نمبر کا مجھے بتائیں تین نمبر میں کرنا کیا تھا simple آپ نے یہ کام کرنا تھا اوکے feedback ضرور دینا ہے اگر آپ کو clear ہو رہا ہے تو comments میں ضرور آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے مجھے wait رہے گا اور اگر آپ کو نمبر چاہیے تو اس کے لئے بھی آپ کیا کریں گے مجھے comments کریں گے تو میں آپ کو نمبر بھی اپنا whatsapp والا share کر دوں گا اس پہ بھی آپ مجھے discuss کر سکتے ہیں جناب next ہماری جو example ہے آج کی وہ یہ ہے what is the three hundred percent of five ہاں جی اب اس سوال کا مطلب یہ ہے اوہ بھائی اگر ہم five کو three hundred percent increase کر دیں تو کیا ہونے والا ہے دو method یہاں پہ آج show کروں گا آپ کو پہلا method وہی ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں let required bx ٹھیک ہے تو x divided by three hundred percent is equal to five same logic ہاں جی پہلے percent کے remove کرنا ہے ٹھیک ہے divided by hundred ہو جائے گا then we will get x divided by three is equal to five اور it can be written as x over three is equal to five اب جو quantity یہاں پہ divide ہو رہی ہے ادھر آکے کیا ہو جائے کہ multiply x کو x is equal to five multiply by three تو fifteen ہاں بھئی کہ five کو five اگر ہمارا three hundred percent increase ہو جائے تو وہ کس میں convert ہو جائے گا fifteen میں تو can also be solved as let required کہ ہمارے پاس x ہے تو x is equal to کیا بنے گا three hundred percent multiplied by five تو simply percent آپ نے remove کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑ ہے hundred تو یہ اس طرح سے بھی simplify ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر simple فون ہاں جی next جناب ہماری جو example ہے وہ ہے what is the two fifty percent of sixteen same وہی پچھلا جو question ہم نے کیا ہے اس کو revise کرنا ہے آپ پھر depend کرتا ہے جو مرضی method آپ use کر لیں solve کیا کریں let required be x ہے ہمارا وہی بات x divided by two fifty percent is equal to sixteen پھر وہی percent کو remove کرنے کے لئے hundred سے divide کریں گے then next وہی بات اس کو simplify کریں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے simplification جتنی ہو سکتی ہے وہ کرنے کے بعد ہم یوں کریں گے کہ devian والا sign you know that اگر multiplication میں convert ہو جائے تو آپ کی fraction جو ہے وہ دیوائیڈ تو you will get 16 ملٹی پیر 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 سیم اسی طرح سے ایٹ کن آلسو بھی سال ایز تو لیٹ وی ریکوائیڈ کیا کرنے جناب x can be written as 250 پیر 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 16 and then you will get جیسے آپ نے پیر ختم کرنا ہے تو ہنڈر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے سیمپلی فائی کرنے کے بعد 14 آجائے گا done جتنا سیمپل ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی اس کو سیمپل کرنے کی اب آپ کا جیسے 40% 50 یہ وہی بات ہے 40% 50 جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے پھر اس نے کیا کیا پرسنٹ کو ریموو کرنے کے لیے ہنڈر سے ڈیوائیڈ کیا ہے اور مین نمبر سے ملٹیپلائی کی ہے پھر نمبر نمبر نے سپوس کر لی نمبر اور اس طرح سے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو 11 is what percent of 55 یہ سارے اس ٹائپ کی تمام example پیچھے آپ ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو ان کو فالو کر کے وہی method ان پر اڈپٹ کر کے آپ سمپلیفائی کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی example آپ کے پیپر میں آ سکتی جو ہماری چینج کر رہی ہے from an initial positive amount to an other positive amount ٹھیک ہے اب یہ جو changing ہے وہ increase بھی ہو سکتی ہے decrease بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ویسے percent change یہی ہوگا کہ initial to an other initial positive amount to an other positive amount for example جیسے increase in the salaries salaries کے اندر increase ہوتی ہیں کیونکہ salaries پہلے ہی انسان کی positive ہوتی ہیں اگر اس پہ کوئی increment لگے گا تو وہ ہمارا positive ہوگا اب اس کے لیے جو ہے کہ you can compute the amount of the change as a percent of the initial amount تو this is called percent جو ہماری change ہوگی تو اس کو ہم percent change کا نام دیں گے ٹھیک ہے چلیں اس کے لئے example کر لیتے ہیں اب example اس رہے ہمارے پاس if a quantity increase from 600 to 750 تو جناب یہ increase ہو رہا ہے اس مطلب یہ percent increase کا question ہے تو how we can calculate it تو percent جو increase ہے اس کا جو ہمارے پاس فارمول ہے وہ amount of increase and divided by base means کہ جہاں سے اس کے اندر change ہونا شروع ہو ہے اس کو base کا نام دیتے ہے اب ہمارا base 600 تھا 600 convert to 750 میں now we can calculate as 750 minus 600 divided by base 600 ہے کیونکہ اس کو ہم نے calculate کرنا ہے percent کے اندر تو اس لئے percent بنانے کے لئے 100 سے multiply کیا ہے تو further جو ہے یہ ساری calculation simplify ہونے کے بعد ہمارے پاس بن جائے گا 25 percent تو یہ 600 جو 750 میں convert ہوئے ہے تو کتنی change آئی ہے اس کے اندر in sense of percent وہ 25 percent آئی ہے and further percent decrease ہے بات ہوئی ہے لیکن amount of decrease یہاں پہ کتنا decrease ہوئے quantity decreases from 500 to 4 تو سب سے پہلے تو آپ نے change calculate کرنا ہمیشہ change جب بھی calculate کرنا ہے وہ positive sense میں کرنا ہے means کہ آپ کی 500 اور new value آپ کی بن رہی 400 لیکن base value 500 ہے percentage بنانے کے لئے 100 سے multiply کیا ہے calculate کرنے کے بعد 20 percent means کہ جو decrease ہوا ہے ہمارا یہ ہاں پہ decrease ہو رہی ہے وہ ہمارے کتنی ہوئی ہے وہ 20 percent وہاں پہ increase تھا یہاں پہ decrease ہو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کو آج کر میرے lecture کیسا لگا کمیٹس کرنے آپ نے اور مجھے feedback ضرور دینا ہے مجھے بہت سارا خیار رکھنا ہے نیک تمنا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں take care اللہ حافظ رکھنا